یہ پانی پینے کا طریقہ میرے محترم بھائیو اگر آپ لوگ اس طرح پانی پینگے واللہ سر مٹاپا نہیں سر مٹاپا نہیں اسی بیماریوں کا علاج ہے قبض کا بہترین علاج ہے ب despuésیر کا بہترین علاج ہے یورک ایسٹڈ کا بہترین علاج ہے جڑوں کے درد کا یہ جو گینٹیا ہوتا ہے یہ گینٹیے کا بہترین علاج ہے پانی کیسے پینا ہے یہ ایک گلاس پانی کو میرے محترم بھائیو جو سننا طریقہ وہ یہ ہے اس کو سیدھے ہاتھ سے پکڑو بسم اللہ پڑھ کے پیو تین سانس میں پیو ٹھیک ہے پانی کو دیکھ کے پینا ہے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کو اس میں صرف ایک چیز میری میں نے جو ایڈ کی ہے وہ کیا ہے ایک سانس میں کم از کم پچاس گھونٹ برو ایک سانس میں کتنے گھونٹ کر کے دیکھو واللہ اٹلی میں ایک بہن ہے اس نے مجھے بتایا کہ بھائی میں نے چوہتر کلو بزن کم کی ہے اور آپ کے اکارا میں ایک بھائی ہے اس کا دو سو نوے کلو بزن تھا اور وہ آٹھ سال سے بستر پہ تھا اس نے ایک سو پندرہ کلو بزن کم کی ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک گلاس دو سو اسی گونڈ میں پیتا ہوں اور کتنی دیر میں کیا آٹھ مینے میں واللہ جھوڑ بولنے والے پہ لانت ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتا سوائے یہ جو میرے ساتھ دو چار لوگ آئے ہیں میں ان کو جانتا ہوں آپ میں سے ایک بندے کو بھی نہیں جانتا تو میں جس کو جانتا نہیں میں اس کو خوش کرنے کے لئے جھوڑ کے بولوں صرف پانی ایسے جس بندے کو قبض ہے جس بندے کو گیس ہے جس بندے کو تضابیت ہے جس بندے کو بواسیر ہے صرف پانی ایسے پیو اور کر کے دیکھو واللہ آپ حیران ہوں گے کہ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو تین سانس میں پینا ہے ایک سانس میں پچاس گھونڈ کیسے پیتے ہیں وہ میں آپ کو پی کے دکھاتا ہوں میرے گھونڈ کی نہیں ہے گا پلیز یہ پکڑی گا ذرا یہ میرے گھونڈ کی نہیں ہے گا میں کتنے پیتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ کتنے گھونڈ برے ہوں گے کتنے یہ بھائی کہ ایک کہہ رہا ہے بیالیس ایک کہہ رہا ہے پینسڑ میں نے ستاون گھونڈ برے ہیں کتنے اور پانی کتنا پیا ہے اتنا اس کو نہ ایک لمحے کیلئے ذرا سمجھو کبھی چڑیا کو دیکھا چڑیا پانی کیسے پیتی ہے ایک تاریخ ہے اس تاریخ کا کیا نام ہے جن کا مقدمہ بہت لمبا ہے میرے ذہن سے نکل گئی ابن خلدون تاریخ ابن خلدون میں مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ جس جانور کی طرح پانی پیتا ہے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے اچھا ایسے گھونڈ گھونڈ کر کے پانی کون پیتا ہے کون پیتا ہے آپ کا پیٹ چڑیا کی طرح ہو جائے گا اور اگر آپ شیر کی طرح چیتے کی طرح لیپڈ کی طرح ہرن کی طرح پانی چاٹ چاٹ کے پییں گے تو آپ کی کمر پتلی ہو جائے گی اور اگر آپ لوگ پانی ایسے پییں گے جیسے میں پینے لگا ہوں تو میرے محترم بھائیو آپ کا پیٹ ہوگا گائے کی طرح بیل کی طرح اونٹ کی طرح زرافے کی طرح گدے کی طرح کیونکہ یہ جانور ڈیگ لگا کے پانی پیتے ہیں اور یہ سید ہی سے یوسف طعبی صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتا ہوں مگر سراب نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی چوس چوس کے پی پانی چوس چوس کے پی اور ابن خلدون نے ایک روایت بیان کیا کہ جو پانی غٹ غٹ کر کے پیتا ہے وہ اپنا پیٹ اسی جانور کی طرح کر لیتا ہے جیسے وہ پانی پیتا ہے اور ہمارے ہاں عموماً پانی کیسے پیا جاتا ہے میں نے اتنا پانی پیا کتنے گونڈ میں پچاس سے زیادہ اور آپ لوگ اتنا پانی پیتے ہو ابھی دیکھئے گا کتنے گونڈ میں اور ایک بات سمجھو اس کو سینٹیفکلی سمجھو جب میں پانی پی رہا تھا سبر سے سکون سے اتمنان سے راخت سے تسکین سے تسلی سے حوصلے سے برداش سے تو میرے اندر کیا بڑھ رہا تھا جب میں سبر سے پیوں گا تو میرا سبر آہستہ آہستہ اور اگر میں جلدی سے پیوں گا تو میرے اندر جلدی بڑھے گی تو میرے محترم بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ میں سو فیصد اسلام کو اسی نہج پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس نہج پہ صحابہ نے سمجھا اور صحابہ نے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کر کے پوری دنیا میں اس اسلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کو اسی نہج پہ پوری دنیا کے ہر کچھے اور پکے مکان میں کیونکہ دین نے جانا ہی جانا ہے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمارا حصہ اس میں داخل شامل کر لے سبحانک اللہ وآبی حمدکہ شہد اللہ 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 تستخفل کاماتوں کو لے ہمارا کو بغت رہا ہے